ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے اور میں نے بلاوز کی لیند رکھی ہے 13.5 انچ ہے اور 3 انچ کی چوڑائی دیتے ہیں ہم گلے کی مارکنگ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم 3 انچ پہ مارک کر لیتے ہیں نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم مارک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے جو مارکنگ کی ایک سٹریٹ لائن سے برابر کر دیں گے اب گلے کا لیند میں 10.5 انچ رکھ رہی ہوں تو یہاں سے مارک کر دیں گے 10.5 انچ پہ اب اس کو بھی برابر کر دیتے ہیں اب گلے کا ڈیزائن کا مارکنگ کریں گے تو دیکھ لیجئے وی سیپ میں میں گلہ رکھ رہی ہوں تو تھوڑا سا دیکھیں یو سیپ میں بھی ہے تو اسی طریقے سے مارکنگ جیسے کی دیکھیں ویسے ہی میں نے گلے کو کٹ کر دیا ہے اب مجھے ڈیزائن بنانا ہے تو ڈیزائن کے لیے ہم 1 انچ پہ ایک مارک کریں گے اور 1.5 انچ کا میں پورا ڈیزائن آئے گا تو 1 انچ پہ پورا مارکنگ کر لیتے ہیں ایک ہی برابر میں دیکھیں میں نے پورا مارکنگ کر دیئے اب اس کو میں برابر کر دیتی ہوں اب اسی جگہ سے ہم کٹ بھی کریں گے اس کو تو پہلے ایک میں اس کو برابر کر کے لائن بنا لیتی ہوں پھر اس کو ہم کٹ کریں گے یہاں سے وی سیپ میں کل لیجئے گا اب ہم کٹ کر دیتے ہیں یہاں سے جہاں سے میں نے مارکنگ کیے سیم اسی جگہ سے میں کٹنگ کر رہی ہوں آپ کو بیڈیو میں دکھ رہا ہوگا تو میں نے دیکھے اسطر کی دیزائن کو کٹ کر دیا ہے اب میں بلاوس کو کپڑ لے لیتی ہوں اب اس کو بھی اسی طریقے سے کٹ کریں گے جیسے میں نے اسطر کی گلے کو کٹ کیا ہے پہلے دیکھیں میں نے وی سیپ میں کٹ کر دیا ہے پہلے ہم اس کی سٹیچیng کریں گے اسطر و کپڑے کو برابر میں نے پھلا دیا ہے پہلے ہم گلے کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ میں جوائنڈ کر دیں گے تو دیکھ لیجئے میں نے ایک سلائی لگا کے پورا گلے کو جوائنڈ کر دیا ہے اب جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس سائٹ سے اسے ہم پورا کٹ کر کے نکال دیں گے اب پورے گلے پہ کٹس لگا دیتے ہیں تو میں نے پورے گلے پہ کٹس لگا دیا ہے اب اس کو ملٹ کر سیدھا کر لیں گے اچھے طریقے سے سیدھا کر لیجئے گا اب ایک سلائی لگا کے پورے گلے کو سٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے کو کمپلیٹلی سٹیچ کر دیا ہے اب میں بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کروں گی اسطر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں چلی پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ڈیسائن اچھی لگے تو پلیز لائک سے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو دیکھ لیجئے میں نے پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دی ہے اب چلیے میں آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاتے ہوں گلے میں جو ڈیزائن بنایا جائے گا تو میں نے یہ پٹی لی ہے اس کی میں نے چھوڑائی رکھی ہے 2.2 انچ اب اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے اور سٹیچنگ کریں گے اس کے سائیڈ میں ہم پورا سٹیچ کر لیتے ہیں ڈبل فولڈ کر کے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا سائیڈ میں اس کو ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کروں گی تو چلیے میں آپ کو اس کو اُلٹ کر سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے پٹی کو سیدھی کر لی ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا اسے پریس کر لیجئے گا یہ میری پٹی کمپلیٹ ہے اس کو ایک سائیڈ کر لیتے ہیں اب میں یہ پیپر لی ہوں آپ نیوز پیپر کا یوز کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم میں نے جو استر کا ڈیزائن میں کٹ کر کے نکالا تھا ایک انچ کا وہ ہی لیا ہے اس سے ہم مارک کر دیتے ہیں اور سائیڈ میں ہم تھوڑا سا فیبرک چھوڑ دیں گے جو ہمارے سٹیچنگ میں گیا تھا اور اس کے بعد پلس سٹیچنگ کا بھی ایڈ کر لیں گے آدھا انچ دیکھئے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم جو بھی پٹی والا ڈیزائن بنائے ہیں اس سے ہم ڈیزائن کریں گے تو پٹی پہلے ملے لیتے ہیں اور اس کے برابر میں ہم پٹی کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے پٹی کو فولڈ کر دیا ایک برابر میں اس کو میں نے الگ الگ پارٹ میں کٹ بھی کر لیا ہے تو میں نے پورے پٹی کو دیکھئے کٹنگ کر لیا ہے پٹیوں کی اب میں اس سے ڈیزائن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو کیسے ڈیزائن کیا جائے گا آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیے پورا ویڈیو واش کیجئے گا پورا کٹنگ کر Blaise یہ دیکھ لیجئے ایک سائٹ سے میں نے پورا پٹیو کو سٹیچ کر دیا اسی طریقے سے دوسرے سائٹ سے بھی ہم پورا سٹیچ کر دیں گے اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز لائک جرور کیجئے کیونکہ میں بہت ہی ہارڈ ورک کر کے یہ ڈیزائن بناتی ہوں دیکھ لیجئے یہ میں نے کپڑے لیے اس کو میں دیکھیں کراس میں کٹنگ کر رہی ہوں اسی یہ سٹیچ ورائے کا کپڑا تو اس کو میں ڈیبل فولڈ کر کے سٹیچ کر لیتی ہوں اور یہ کپڑا کراس کٹنگ کرنے پر جو ہے اسٹریچ بڑھ رہتا ہے تو اس سے ہمارا پائپن اچھا بنتا ہے اور پائپن کے لیے کراس کٹنگ کپڑا ہی یوز میں کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے اب اس سے ہم پورے جو ہے گل سواری جو ڈیزائن میں نے بنایا اس کے گلے کے سائٹ جو رہے گا اس سائٹ سے ہم پورا پائپن کر رہے ہیں دیکھ لیجئے ویڈیو میں اب جتنا آپ کا یوز میں ہے اتنا رکھئے گا اور ایکشٹر نکال دیجئے گا کٹ کر کے اور اس کو بلکل گول کرتے ہوئے ہم نیچے کے سائٹ ڈالتے جو فیبرک ایکشٹر ہے اور اس کو ہم سٹیچ کر دیں گے پائپن بنا کر دیکھ لیجئے میں نے پورے پائپن بنا دیا ہے اب اس کو ڈیکوریٹ کریں گے تو یہ میں نے گولڈن والی بڑی والی موتی لی ہے اب میں اس سے جو ڈیزائن کو میں نے بنایا ہوا اس کو ڈیکوریٹ کروں گی دیکھ لیجئے بیڈیو میں آپ کو بلکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ میں بہت تھی آپ کو اچھے سے بتا رہی ہوں ایکسپلین کر کے اگر آپ پورے بیڈیو کو اچھے طریقے سے واش کریں گے بینا اسکپ کے تو آپ کو بلکل ہی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے اس چنل پہلی پاہ ویجیٹ کریں پلیز میرے اس چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ میں بہت ہی ہارڈ ورک کر کے آپ کے لئے ڈیزائن بناتی ہوں اگر آپ لائک شیئر کامنٹ کریں گے اتنا چھوٹا سا میرے لئے ہیلپ میری کر دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چھے ڈیزائن کے ویڈیو ایسے ہی اپلوڈ کرتی رہوں گی اپنے فرینج کے ساتھ زیادہ زیادہ اس ڈیزائن کو سیئر کیجئے گا جس سے زیادہ زیادہ لوگ اس ڈیزائن کو سیکھ سکیں اور بنانے کیسے بنایا جائے گا زیادہ زیادہ لوگ یہ جان پائیں کیونکہ میں اپنے ڈیزائن کو زیادہ لوگ سیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھ لیجئے میں نے آپ کو اتنے سارے ڈیزائن بنا کے دکھا دیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی طریقے سے میں نے پورا دیکھے بنا لیا ہے اب اس کو ہم بلاوچ کے گلے پہ پورا سٹیچ کر لیتے ہیں تو اچھے طریقے سے بلکل برابر کرتے ہیں پورے گلے پہ آپ بھی سٹیچ کر دیجئے گا ڈیزائن کو اسی طریقے جیسے میں آپ کو بیڈیو میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے بلاوچ کے ساتھ میں اب ہم اس پہ ڈیکوریٹ کریں گے اس کو گلے کو تو میں اس پہ پورا لیس لگا دیتی ہوں آپ کو جو لیس پسند میں ہے آپ میں من پسند لیس لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو میں پورے ڈیل گلے پہ لیس لگا لیتی ہوں یہاں سے ایک کارنر کے ساتھ سے بلکل فولڈ کر کے کارنر کر لیجئے گا پھر لیس کو لگائیے گا تو دیکھ لیجئے ایک ساتھ سے میں نے لیس پورا سٹیچ کر دیا ہے میں نے دوسرے سائٹ سے بھی لیس کو اسٹیچ کر لیا ہے اب میری ڈیزائن دیکھ لیجئے کتنی بیوٹی فول دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اور اس پہ دیکھیں پیپر کو ریموو کر دیجئے گا اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیجئے یہ پیپر میرا ریموو ہو چکا ہے میری ڈیزائن دیکھیں پورا بن چکی ہے اور کتنا بیوٹی فول لگ رہا ہے کتنا لیٹس ڈیزائن ہے اور ایسے ڈیزائن کو آپ دیکھنے کے لیے اگر میرے چنل پہ نئے ہے تو سسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور میری ڈیزائن اڈریس یا بلاوز اگر آپ پرچچ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹاگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے اور میں آن لائن سے لنگ کرتی ہیں اس کا لنگ میں ڈیسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے وہاں جا کے میری ڈی پہ جا سکتے ہیں کوئی بھی من پسند بلاوز یا ڈریس پرچچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز لائک جرور کیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو کتنی اچھی لگی ہے اپنے فرین کے ساتھ اس ڈیزائن کو سیئر کرنا نہ بھولیے گا اور نئے ہو تو اس چینل کو ابھی سسکرائب کیجئے ویلائکن کو جرور پریس کر دیجئے گا چلیے فرینز ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تھانکس پر آچنگ بائی بائی فرینز